دیکھیں اگر ہمارا آپ نے ابھی تک چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو سبکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے فرینڈز کو بھی لائک شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مذہ دار ریسپی کو بنانے کی ریسپی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنا دیں جاتے ہیں دیکھیں کھانے میں بھی کتنے ہی بڑیاں ہیں یہ اور کورکوری بھی بلے ہیں بہت ہی خستا ہے یہ اٹھی چٹنی آم کی چٹنی تو بہت ہی اس کا ساتھ لا جواب لگ رہی ہیں یہ یہ آم ہے ابھی چھوٹے ہیں دیکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لئے سمو سے سمو سے آپ نے بہت طریقے کے کھائیں ہوئے مگر آج ہم آپ کے لئے بہت نئے طریقے سے سمو سے بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا ہے یہ 200 گرام میدہ اور اس میں ڈالنے کے لئے لیا ہے ہم نے یہ ایک چمچ اجوائین اس کو اس طریقے دے کرش کر لیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں اور اس میں لیا ہے ہم نے یہ نمک اور اس میں دو چمچ ڈال دیتے ہیں یہ گھی اور اس کو پھر اچھی طریقے سے ہم ملا دیتے ہیں میدہ کو ہم نے چھان لیا تھا اچھی طریقے سے اور دیکھیں اب ہم دیکھیں اس کو اس طریقے سے یہ بند گیا ہے اگر آپ نئے بند ہو تو اس کو میں تھوڑا سگھی اور ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کا ایک آٹا گون لیتے ہیں اس کا اس کا آٹا نہ تو زیادہ نرم ہو اور نہ ہی زیادہ ٹائٹ ہو بس صحیح طریقے سے اس کا آٹا گوننا ہے تھوڑا تھوڑا پائیں ڈالیں اور گونتے رہیں ہم نے آٹا گون لیا ہے اور ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے نیت آئی ہم اس کی سٹیفنگ بنا لیتے ہیں اور اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں سٹیفنگ بنانا ایک سے دو چمچ آئیل اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چمچ زیرا اور ہم نے ڈالیں گے یہ چھوٹی سی پیاز باریکٹی ہوئی اس کو ہم اچھے سا بھول دیں گے باریکٹی ہوئی میں ڈالیں ہم نے دو ہری میرچ باریکٹی ہوئی اس میں لیا ہے آدھا چمچ بھنیا سابت ملکہ 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 ہم نے لیا ہے اس میں ڈالیں گے شیمدہ میں باریکٹی ہوئی ملکہ 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 ہم نے چمچ اس میں پوہے کا پاورڈر ڈال دیا ہے پوہا کو ہم نے پیس لیا ہے مکسی جار میں اس کو بھی اس طریقے سے دھون لیں گے اس میں اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ ملدی پاورڈر آدھا چمچی ہم نے لیا ہے لائل میرچ پاورڈر سار دانسار ہم نے نمک لیا ہے اور اس میں ہم نے دو آلو اُبار لیا تھے اور اس کو ہم نے اُباری اس کو ڈال دیتے ہیں اس کو ملا دیتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں ہم یہ گرم مسالہ اور اس میں ڈالتے ہیں آدھا چمچ ہم نے آمچور پاورڈر لیا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں آپ سبزی میں مطر بھی ڈال سکتی ہیں اس میں گاجر بھی ڈال سکتی ہیں اس میں لیا ہے یہ ڈال دھنیاں اور دینہ اور اس میں تھوڑی سے ہم نے ڈالی ہیں یہ لائل میرچ کوٹی ہوئی اور اس میں ہم نے تھوڑی سے لیا ہے یہ چنے کی ڈال اس میں بھی اس کو ڈال دیتے ہیں اس میں جب اس کا کرنچ ہی پان آئے گا تب بہت ہی اچھا لگے گا چنے کی ڈال بھونی ہوئی ہے دیکھیں ہم نے اس میں پوہ اس نے ڈالا ہے تاکہ سٹفنگ بہا نہ نکلیں اگر آپ کے پاس پوہ نہیں ہے تو آپ اس میں بھی بھون کر ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں پوہ پیس کر ڈالا ہے تاکہ سٹفنگ بہا نہ ہی نکلتی ہے اس سے آپ اس کی جانگا میدہ میں ڈال سکتے ہیں چلی ہم آ رہی ہے ہم نے اس میں دو چمچ میدہ لیا تھا اور اس کا ہم نے گھول بنا لیا تھا اور دیکھیں ہم اس کا گھول بنا رہے ہیں ملکو اس طریقے کا یہ گھول ہونا چاہیے اس کو لیں گے آدھے ہم نے پیڑا دیا ہے آدھا ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اس کو اس طریقے سے پیڑا بنا کر اس پر ہی ہم بیل لیتے ہیں ہے ملکو اس کا گھول ach JUDY موسیقی 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 گولڈ راؤنڈ شیپ میں اس کو بیل لیا ہے اور اس کو ایک خیزہ کٹا لیں گے اور اس کو اس طریقے سے کٹ لگا دیں گے ہماری سٹفنگ تھی ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور ہم یہ اس کو لپیٹ دیں گے اور یہ جو ہم نے گھول بنایا تھا اس کو ادھر لگا کر اس کو یہ اس طریقے سے چپکا دیتے ہیں اس کو بھی اس طریقے سے بنا دیتے ہیں اس طریقے سے ساری ہم یہ بنا لیں گے سموسے دیکھیں ہم نے کڑھائیں میں تیل گرم ہونے رکھ دیا ہے اور اب ہم یہ سارے بنا لیے ہیں اور اس کو ایک ایک کر کے ہم ڈالتے ہیں تیل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر زیادہ تیز گرم ہوا تو یہ جلدی پک جائیں گے اور پھر صحیح نہیں بنیں گے یہ موسیقی 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 سکھنے میں لگ بہت چار سے پانچ میرے لگ سکتے ہیں بہت آئیسا ہے اس کو پکانا ہے لیکن ہمارے یہ چار سے پانچ میرے لگ سکتے ہیں اور ہمارے یہ پرائی ہو چکے ہیں ان کا کلر بھی اچھا آیا ہے ہمارے 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 نہیں ہمارے 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 ہو evolving گ public Part popular ٹھیک enjoying مدردار سموسے بنانے کے بعد ہم نے اس کو بھی مدردار بنایا ہے چھوٹا 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 ہم نے کاٹ لیا ہے اور اس میں لیا ہے یہ لیسن لیسن کی کلیاں ہیں اور اس میں لیا ہے یہ ہرا دھنیاں اور کچھ لیے ہم نے یہ پو دینے کے پتے سوادہ نسان نمک ایک چماز زیرہ بس اس کو ہم لاتے ہیں اور دکھاتے ہیں ہماری چٹنی کس کا تیار ہے چٹنی بھری چٹنی بھری ہے اور مزیدار بھی ہے یہ سموسوں کے ساتھ بہت ہی لا جواب لگتی ہے یہ چٹنی جسم کی بھری چٹنی دائیں دیکھیں ہمارے سموسے بن کے تیار ہو چکے ہیں نئی سٹائل کے سموسے ہیں یہ آپ ضرور بنا اس طریقے سے بنا کر دیکھیں بہت دکھانے میں اسٹی ہیں